موسکر ششنطوش کمار کی گریمہ میں اوپرستیتی رہی اکت دویواشک سبا کے دورہ لوگتانتریک طریقے سے دکھر کے پد پر امر پریت سنگ جی او منڈلی سچیو کے پد پر جائے پرکاس آنند کا چاہین ہوا میڈیا سے باتچیت میں پدادیکاریوں نے کیا بتایا یہ آپ کو سناتے ہیں آج بھارتی جنویان نگم کے انترگت بکاس صدیقاریوں کا ایک اخیل بھارتی سنگٹھن جس میں 22000 سے زیادہ بکاس صدیقاری صدیق ہیں پورے دیس میں اس کی انترگت کانپوڑ ڈیویجن ہمارا جو ہے کانپوڑ ڈیویجن کے قریب قریب 22 ساکھاؤں سے آج بکاس صدیقاری جو نیشنل فٹیشن کے صدیق ہیں ان کی بیٹھک ہر دو سال پر ہوتی ہے دو سو سے زیادہ ہمارے بکاس صدیقاری آج یہاں پرکتر ہوئے ہیں اور میں ویبیک سنگھ آل انڈیا سیگیٹری جنرل وارانسی سے اور ہمارے سنجے ساہی جی اس جون کے جونل سیگیٹری ہیں جو ہمارے گورک پور سے آئے گئے اور ہمارے اکھل بھارتی جو ادھیج ہیں وہ ہیدر آباد سے بلان کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پاتنجلی گوائی جی ہیں یہ ریٹائر ہماری جو بکاس صدیقاری یونین اس کے جونل پریسیڈنٹ ہیں اور ہمارے ساتھ کانپوڑ کے کوارڈنیٹر صاحب ہیں آج ہم لوگ جو ہے بھارتی اجیون میمہ نگم کو اور بھی مجبوط کرنے کے لیے اور پالسی ہولڈر کی سویدھاؤں کو پالسی ہولڈر کو اور بھی بہتر رنسے سرویسنگ دینے پر ہم لوگ آج چرچہ کریں گے اور ساتھ میں ابھی جو آئی آئی ڈی دوارہ کچھ ایسی نیتیاں لاغو کی گئی ہیں جو بھارتی اجیون میمہ نگم کو کمجور کر رہی ہیں بھارتی اجیون میمہ نگم بھارت سرکار کی ایک پبلک سیکٹر کی سنسطہ ہے آئی آئی ڈی اے جو ہے اپنے نیموں سے ایل آئی سی کو تو ریگولیٹ کر رہا ہے لیکن پرائیویٹ کمپنیوں کو ڈیبلپ کر رہا ہے تو آج ہم لوگ اس پر بھی چرچہ کریں گے کیونکہ لیبل پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے اور بھارتی اجیون میمہ نگم ابھی آئی آئی ڈی اے نے ایک ماسٹر پالسی جاری کیا اس ماسٹر پالسی میں آئی آئی ڈی اے نے کہا کہ ستمبر تک سارے پرڈک کو چینج کرنا پڑے گا اب ستمبر تک ہم کو اپنے سارے پرڈک کو ویڈرا کرنا پڑے گا اور ہم کو نئے پرڈک لانچ کرنا پڑے گا جو ہمارے لئے اتنا جلدی سمبھاؤ نہیں ہے اب جب ہم سارے پرڈک کو بند کریں گے تو بھارتی اجیون میمہ نگم کے جو تیرہ لاکھ ہاں بھی کرتا ہے اور بائیس ہزار بکاسکاری ان کے سامنے کہیں کہیں ایک بڑا سوال اٹھے گا کہ وہ پالسی والڈرز کو کیسے ان کو سرچہ دے پاؤں گا تو آپ کے مادیم سے آج ہم لوگ اس پر بھی چرچہ کریں گے آپ کے مادیم سے ہم یہ نیویدن کرنا چاہتے ہیں آئی آئی ڈی اے سے کہ جو انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے ستمبر تک کی وہ اس کو بڑھاتے ہوئے وہ فائننسیل ڈیئر کے بعد نئے بیٹی ورس جب اپریل 2025 سے نئے بیٹی ورس شروع ہوگا تو اس میں ہم جو ہے ان چیزوں کو لاغو کریں گے آج ہم لوگ جو ہے بکاسکاری سمبر کی سروس کنڈیشن کو بھی چرچہ کریں گے اور خاص طور سے اپنے ابھی کرتا ساتھیوں کو جو ہمارے تیرہ لاکھ ابھی کرتا ہیں ان کے جو بھی بینفیڈز ہیں اس کو بھی ہم بڑھانے پر آج چرچہ کریں گے اور ساتھ میں پالسی اولڈر کو ڈیجیٹل ایرہ میں کیسے ہم ان کو اچھی سروسنگ دے پاؤں پالسی اولڈر جو ہے بینہ ساکھا کاریلے میں آئے ہوئے اس کو ساری چیزیں چاہے اس کی مچورٹی ہو چاہے اس کا سرینڈر ویلو ہو چاہے اس کا اسٹیٹس ہو انکم ٹریکس ریٹرن ہو نامینیشن چینج کرنا ہو اس کا جو ہے وہ آئیڈریس چینج کرنا جتنی بھی سروسنگ ہے وہ کریب کریب ہم لوگوں نے اس کو ڈیجیٹل کرنا شروع کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل سروسنگ ایسا ہم لوگ دے جو ورڈ کلاس سروسنگ ہو اس کے لئے ہمارا کارپوریشن پوری طرح سے پریاز کر رہا ہے اور ہم آپ کے میڈیا کے مادیم سے جرور اس بات کو کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو بیت منتری جی نے ابھی بجٹ جو ہے سنسد میں مانسون سکتر میں ڈالا ہے پرستط کیا ہے اس میں سپلیمنٹری بیوستہ کی انترگت ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں کہ چونکہ انسورنس سیکٹر کا جتنا بھی پیسہ ہے وہ پیسہ دیش کے وکاس میں جاتا ہے اس لئے انکم ٹیکس کی درو میں اسکلوسیب جو لوگ بھی انسورنس کی پریمیم جمع کرتے ہیں اسے ایک لیمیٹ ہونی چاہیے کیونکہ ہم اتنا ریٹرن نہیں دے پاتے ہیں جتنا ریٹرن ہمارا کسٹمر ہم سے چاہتا ہے چونکہ ہم اس کو گارنٹر ریٹرن دیتے ہیں اس لئے ہم اپنے آپ کے مادیم سے چونکہ آپ بھی پالسی اوڈر میڈی کلاس پالسی اوڈر تو ہمارا آپ لوگوں کے مادیم سے ہمارا مانگا ہو گیا اور بیما دھارک کو کہیں اتنا ریٹرن ہم نہیں دے پارے کیونکہ وہ جی جسے کی آم جن مانس آم جنت بیما کو کھری سکے اور انسورنس کے مادیم سے اپنی سرچہ ہو کر سکے جو ہے اور ایک بھویس سکور بھویس کی سرچنہ کر سکے جو ہے یہ آج ہم لوگ ان ساری چیزوں پر چرچہ کھرے دن نبال آپ سبی کا دن